ان سلائز میں ہم پی کے اے سے متعلق انفرمیشن لیں گے ہیڈروجن آئین کنسنریشن کو جب ہم نیگٹیو لاغ لیتے ہیں تو اسے پی ایچ کہتے ہیں اور جب ڈیسوسیشن کانسٹنٹ یا ایسٹ کا ڈیسوسیشن کانسٹنٹ کے اے کا نیگٹیو لاغ لیا جائے تو اسے پی کے اے کہا جاتا ہے پی کے اے ایک ایمپورٹنٹ ٹول ہے جب ہم بفرز بناتے ہیں اس میں بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم ایسٹ کی سٹنٹ معلوم کرتے ہیں اس کے لئے بھی پی کے اے ہی نوٹیشن یوز کی جاتی ہے اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک ویک ایسٹ ایسٹک ایسٹ کا ڈیسوسیشن لکھا ہوا ہے ایک ایک کلیبریم اسٹیبلش جس میں ایچ پازٹیو آئین اور اس کا کانجوگیٹ بیس یعنی ایسٹیٹ آئین لبریٹ ہوا ہے یقیناً جب ایسٹک ایسٹ کو ہم وارٹر میں ڈیزولو کرتے ہیں تو وہ فوراں آئینائز ہوتا ہے اب وارٹر کی کنسنٹریشن تو آلموس سمیلر رہتی ہے اس لئے ایسٹ کا ڈیسوسیشن کانسٹنٹ میں ہم وارٹر کی بجائے صرف پرادکٹ میں ایچ پازٹیو آئین اور اسٹک ایسٹ ایٹ آئین اور ریکٹنٹ میں یا سٹارٹنگ مٹیریل میں اسٹک ایسٹ ہی کو شامل کر رہے ہیں یہ ویلیو کے ای کی ویلیو ہے ڈیسوسیشن کانسٹنٹ کی ویلیو ہے اور یہ ویلیو کتنی بڑی یا کتنی چھوٹی دیفنیٹلی اس بات پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ایسٹک ایسٹ کی کتنے مولیکیولز ٹرانسفارم ہو رہے ہیں ایسٹیٹ آئینز یا ایچ پازٹیو آئین بنانے میں ان ایسٹ کو ہم ویک ایسٹ کہتے ہیں کیونکہ اگر ہنڈرڈ مولیکول فور اگزامپلز موجود ہیں تو اس میں سے آٹھ دس مولیکول ٹرانسفارم ہوں گے ایچ پازٹیو آئین میں لبریٹ کریں گے جبکہ باقی مولیکول ایس سچ ایسٹک ایسٹ کی فارم میں موجود رہیں گے اگر کسی ریکشن کے نتیجے میں ہم ایچ پازٹیو آئین کو ٹائٹیٹ کرتے ہیں یا نکالتے ہیں کم کرتے ہیں یا ایسٹیٹ آئین کو ٹرانسفارم کرتے ہیں سالٹ میں تو ہمارے مزید ایسٹک ایسٹ کے مولیکول ٹرانسفارم ہو کے ایچ پازٹیو آئین میں کنورٹ ہوتے ہیں مختلف ایسٹس کی پی کے ویلیو اور ان کی ڈسوسیشن کانسٹنٹ یہاں پہ لکھے میں ہیں جیسے فارمک ایسٹ، ایسٹک ایسٹ، کلورو ایسٹک ایسٹ آپ آرام سے یہ ابزورف کرسکتے ہیں کہ کلورو ایسٹک ایسٹک ایسٹ بیکاوز اوب دس کلورین جس کا electronegative impact بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ایک اچھا acid ہے اور جتنا اچھا acid ہے اس کا dissociation constant اتنا کم ہے dissociation constant زیادہ ہے اور pk value کم آ رہی ہے 2.68 جبکہ pk value estic acid کے لیے وہ 4.56 ہے ہم pk value کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ which one is good acid and on these basis we can say chloro estic acid is the best one out of these 4 ان کے بعد 3.55 یعنی formic acid ایک اچھا acid ہے پھر 4.20 یعنی benzoic acid ایک اچھا acid ہے اور ان میں سب سے weak acid estic acid ہی ہے polyprotic acid ایسے acids جو ایک سے زیادہ hydrogen ion liberate کرتے ہیں انہیں polyprotic acids کہتے ہیں جیسے sulfuric acid جو پانی کے اندر 2H positive ion liberate کرے گا HCL اور HNO3 monoprotic acids ہیں اور H3PO4 یا phosphoric acid یہ پانی میں 3H positive ion liberate کرے گا اگر ان کی تین equations لکھی جائیں تو یہ ایک باری باری سمجھ سکتے ہیں کہ H3PO4 1H positive ion پھر H2PO4 یہ ایک اور H positive ion اور پھر ایک تیسرا H positive ion liberate کرے گا اور ان تین stages میں اس کی K-A value اس طرح سے consider کی جا سکتی ہیں ہمیں یہ equation یا ان کی K-A value یہ سمجھا رہی ہیں کہ پہلا H positive ion بہت آرام سے release ہوتا ہے جلدی release ہوتا ہے اس لیے PK value سب سے کم ہے 2.15 جبکہ ایک اور H positive ion نسبتاً relatively not easier to liberate یہ 7.20 PK value اور تیسرا H positive ion اور زیادہ مشکل سے liberate ہوتا ہے یعنی تینوں H positive ion equally accessible نہیں ہیں جب ایک دفعہ negative ion یا conjugate base بن جاتی ہے تو اس میں سے H positive ion liberate ہونا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے same is true for carbonic acid and hydrogen sulfide اس میں بھی PK value polyprotic acid کی ایک سے ایک کے بعد دوسرے H positive ion کو liberate کرنا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے acid base کی strength جو ہمارے mineral acids ہیں وہ strong acid کہلاتے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ پانی کے اندر انہیں ایٹ کریں گے وائنائز ہو جائیں گے H positive اور CL negative ions اور ان ions کو water کے molecule 6 sides سے یعنی اوپر نیچے sides پر اور آگے پیچھے 6 sides سے water molecule ان کو گھیر لیں گے ہم یہ discuss کر سکتے ہیں کہ جو oxygen ہے وہ negatively charged ہے یا electronegatively negatively وہ زیادہ electronegative ہے اس لئے اس کا رخ H positive کی طرف ہوگا اور جو negative ions ہیں اس کی طرف ہمارے hydrogens کا رخ ہوگا لیکن جو weak acids ہیں وہ پانی میں مکمل dissociate نہیں ہوتے کچھ molecule dissociate ہوں گے اور زیادہ molecule جو equilibrium کی حالت میں جبائیں گے تو زیادہ تر as such جیسے acetic acid کی حالت میں رہیں گے یا benzoyic acid کی حالت میں رہیں گے pk is measure of acid strength جتنی pk value کم ہے اس کا مطلب زیادہ strong acid ہے اگر ہم basis کی بات کریں تو یہی value dissociation constant کی pk b کے طور پر ہم count کر سکتے ہیں اور k a اور k b اگر ان دونوں کا multiply کیا جائے تو basically dissociation of water یا ionic product of water کی کی اگر acid اور basis ان کی multiplication k a multiplied by k b is equal to k w ڈیو ڈیو ڈیو